نئی صدح پیزنس خلفہ راشدین کے دلچسپ واقعہ سلح ہدیبیہ کے بعد مسلمانوں کے لیے یہ عمر دشوار گزار ہوا کہ وہ بیت اللہ شریف کی خوشبو سنگے بغیر ہی مدینہ واپس لوٹ جائیں چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سختہ دل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور یہ دریافت کرنے لگے اے ابو بکر کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے برحق نبی نہیں ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کیوں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے برحق نبی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ پوچھا کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں نہیں عمر رضی اللہ عنہ نے پھر کہا تو ہم اپنے دین کے بارے میں کمزوری اختیار کیوں کریں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نہایت اتمنان اور اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتے ہوئے فرمایا اے شخص یہ اللہ کے پیغمبر ہیں یہ اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کر سکتے اللہ تعالی ان کے مددگار ہیں تم آخری دم تک ان کے دامن سے وابستہ رہو خدا گواہ ہے یہ پیغمبر برحق ہیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی یعنی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مبین عطا فرمائی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوڑے ہوئے آئے دو زانوں ہو کر بیٹھے اور پوچھنے لگے یا رسول اللہ کیا یہ فتح ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا جی ہاں یہ سن کر ان کا جی خوش ہو گیا اور وہ واپس لوٹ گئے سیرت ابن حشام